لہسن منڈی میں اچانک آئی تیجی ہیلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈننگ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس منڈی میں لہسن کا بھاؤ اچانک تیجی پکڑ گیا ہے اور کسان بھائیوں کی اچھی ریٹ میں جو اچھی لہسن ہے اچھو کالٹی کی جو لہسن ہے وہ کافیدک ماترہ میں بچی ہے اس کا بھی بھاؤ آج ہم بتائیں گے اس سے پہلے آج ہم جو پیاج کی بات کریں تو پیاج جو بھاؤ گیا ہے وہ لو ہی رہا ہے زیادہ ہائی نہیں گیا ہے تو ہم آج مندس اور منڈی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر لہسن کا بھاؤ تیجی پکڑا ہے اور ساتھی ساتھ پیاج کا جو بھاؤ ہے پیاج میں آج منڈی رہی ہے سوزالپور منڈی میں بھی پیاج میں منڈی رہی ہے لیسن جو پہلے چل رہا ہے دو سے تین کے بیچ میں وہی چلتا رہا ہے پورے دن اور منصور منڈی میں آج پیاج جو نیون تنبھاؤ رہا ہے وہ آٹھ سو نبے رہا ہے اور ادھک تنبھاؤ پندرہ سو روپے پرتکنٹل بچتا ہوا دیکھا گیا ہے وہیں ہم سوزالپور کی بات کریں تو سوزالپور میں بھی پیاج میں منڈی کا دور چالو رہا ہے اور چار سو روپے سے لے کے بارہ سو روپے تک کی پیاج بکری ہوتی گئی ہے وہیں منڈسور میں لیسن کی بات کریں تو لیسن نیون تنبھ تو چھ سو روپے تک گیا ہے وہیں ادھک تنبھ لیسن جو سب سے اچھا سفید کوالٹی کا لیسن ہے وہا ہے آپ کا گیارہ آجات چار سو روپے کنٹل بچا ہے نیون تنبھ 600 روپے رہا اور ادھک تنبھ 11400 روپے رہا ہے وہیں رائے ون لیسن جو کوالٹی ہے وہاں 4000 سے 6700 روپے کے بیچ میں بکتی ہوئی دیکھی گئی ہے دیسی پیاج سب سے لو 200 اور ہائی 900 تک گیا ہے نیا پیاج آ چکا ہے منڈسور منڈی میں وہاں 890 لو اور 1500 ہائی گیا ہے تو امید ہے جانکاری پرسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد